الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی و امام المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ و صحبہ ومن سن بسنتہی الیوم الدین اما بعد برادران اسلام خواتین ملت کل میں نے آپ کے سامنے وہ چیزیں جن سے عموماً لوگ تبرک حاصل کرتے ہیں لیکن شریعت اسلامیہ نے ان چیزوں کو برکت حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب نہیں بنایا تو ان سے تبرک حاصل کرنا بدعات ہے کچھ چیزوں کی طرف میں نے کل اشارہ کیا تھا بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حصول برکت کے لیے بسا اوقات کسی درخت کا سہارہ لیتے ہیں اور کوئی پتھروں کا سہارہ لیتا ہے عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ درخت میں تاثیر ہوتی ہے پتھر میں اثر ہوتا ہے فلا پتھر استعمال کرنے سے فلا چیز ملے گی فلا بیماری دور ہوگی اس قسم کے بہت ساری عقیدے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پتھروں کو انگھوٹی میں استعمال کرتے ہیں اور اس میں تاثیر کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس پتھر کی وجہ سے انسان کی زندگی پر انسان کے جسم پر اثر ہوگا اس عقیدے کے ساتھ بسا اوقات پتھروں کا استعمال کرتے ہیں میرے محترم مسلمان دوستو اگر پتھروں میں کوئی تاثیر ہوتی تو حجرِ اسوت میں تاثیر ہونی چاہیے تھی اس لیے کہ یہ وہ پتھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جنت سے نازل کیا ہے حجرِ اسوت کے تعلق سے عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تواف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ یا حجر انی لاعلم انک حجر کہ اے پتھر مجھے پتا ہے کہ تو یہ ایک بے جان پتھر ہے لَا تَذُرُّ وَلَا تَنْفَعُ تیرے پاس نفع دینے یا نقصان پہنچانے کی کوئی سلاحیت نہیں ہے نفع بھی نہیں دے سکتا نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا میں اس لیے بوسع دے رہا ہوں کیونکہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسع دیتے ہوئے دیکھا ہے اگر آپ کو بوسع دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسع نہ دیتا تو اس اثر پر آپ غور کریں سوچیں کہ اگر حجرِ اسود میں نفع یا نقصان پہنچانے کی کوئی تاثیر نہیں ہے کوئی اثر نہیں ہے تو حجرِ اسود کے علاوہ دیگر پتھر انسان پر کونسا انسر مرتب کر سکتے ہیں اس میں کیا تاثیر ہوگی کونسا نفع ملے گا کونسا نقصان طور ہوگا اسی طریقے سے درختوں کا جو استعمال ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرتبہ حالتِ سفر میں تھے سفر کی حالت میں صحابہ نے ایک درخت کو دیکھا کہ اس پر تلواریں لٹکائی گئی ہیں زمانہ جاہلیت کے لوگ برکت کے لیے اس طرخت پر تلواریں لٹکاتے تو صحابہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہا کہ جس طرح مشرقین کا یہ درخت ہے اور مشرقین نے برکت حاصل کرنے کے لیے درخت پر تلواریں لٹکائی ہیں اسی طرح آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں وہاں سے ہم برکت حاصل کر سکیں برکت پا سکیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا کیا کہا تھا موسیٰ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے اجعل لنا الہاں کما لہم آلیہا جیسے مشرقین کے بت ہیں وہیسے ہی آپ ہمارے لیے ایک بت بنا دیں جیسے وہ پوچھتے ہیں بتوں کو وہیسے ہی ہم پوچھیں تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے موسیٰ سے ایک بت بنانے کا جیسے سوال کیا تھا وہیسے ہی تم بھی سوال کر رہے ہو گویا کہ درختوں سے برکت حاصل کرنے کا عقیدہ رکھنا اس میں تاثیر سمجھنا یہ شرکیہ عقیدہ ہے درخت میں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اسی لئے آپ دیکھتے ہوں گے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت الرضوان رضوان کی بیعت کی تھی ایک درخت کے نیچے اس درخت کے نیچے جب بیعت مکمل ہوئی تھی تو نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد کچھ لوگ اس درخت کے پاس آتے وہاں برکت حاصل نہیں کرتے وہ لوگ بلکہ سمجھتے تھے کہ یہاں نماز پڑھنا یہاں عبادت کے کام کرنا اس سے زیادہ ثواب ملے گا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتا چلا اطلاع ملی تو اس درخت کو کٹوا دیا اور کہا کہ اگر لوگ ایسے ہی یہاں نمازیں پڑھتے رہیں گے تو ایک زمانہ آئے گا کہ کچھ لوگ اس درخت سے برکت حاصل کرنا شروع کر دیں گے برکت لینا شروع کر دیں گے اسی لئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس درخت وہاں سے کٹوا دیا تاکہ لوگ اس جگہ عبادت نہ کر سکیں بہت ساری مسلمان ہیں آپ دیکھتے ہوں گے حج اور عمرے پہ جاتے ہیں مساجد سبعہ کے پاس جاتے ہیں مدینہ میں مثال کے طور پر اور وہاں نمازیں ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں کوئی غار فور میں جاتا ہے کوئی غار حیرہ میں جاتا ہے کوئی کسی اور غار کے پاس جاتا ہے وہاں نماز پڑھتا ہے یہ سمجھ کر کہ یہاں نماز پڑھنے پر سواب ملے گا زیادہ عجر ملے گا میرے دوستو نماز اگر پڑھنا ہے تو مسجد نبوی میں یا تو مسجد حرام میں جس کی فضیلت آئی ہے یا مسجد قبعہ میں بقیہ جگہ پر اگر کوئی مسلمان تبرک کے حصول کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو یہ چیز بدعت ہے شریعت اسلامیہ نے اس سے مسلمانوں کو روک دیا ہے منع کر دیا ہے اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں مدینہ جاتے ہیں مدینہ جانے کے بعد وہاں سے مٹی اٹھا کر لاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مٹی مبارک مٹی ہے بابرکت ہے اس سے ہم تبرک حاصل کریں گے میرے دوستو مدینہ کے مٹی یا دیگر جگہوں کے مٹی یہ ساری مٹیاں برابر ہیں مدینہ کے مٹی میں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اسی لئے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو نے ایک موقع سے فرمایا تھا اِنَّ الْأَرْضَ لَا تُقَدِّسُ أَحَدًا اِنَّمَا يُقَدِّسُ الرَّجُّلَ عَمَلُ کہ کسی کی سرزمین کسی انسان کو بابرکت اور مقدس نہیں بنا سکتی آپ چاہے مدینہ میں رہیں چاہے مکہ میں رہیں چاہے کسی اور جگہ پر رہیں کسی جگہ پر رہنے سے انسان کو مجرد مدینہ میں رہنے سے مدینہ اس کو مقدس نہیں بنائے گا نیک نہیں بنائے گا مکہ میں رہنے سے انسان نیک اور اچھا نہیں ہو جائے گا انسان اچھا ہوتا ہے کس کے اس کے عمل کی وجہ سے اس کا عمل اچھا ہے اس کا عمل بہتر ہے تو ایسی صورت میں اللہ کی نگاہ میں وہ انسان محبوب ہے اگر عمل برا ہے تو اللہ کی نگاہ میں وہ انسان برا ہے مدینہ میں تو بہت سارے منافقین مدفون ہیں بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلام کے لباس میں منافقین کے سردار کو کفنا کر مدینہ کی مٹی میں دفن کیا گیا تک کیا مدینہ کی مٹی میں دفن ہونے کی وجہ سے اللہ اس کو عذاب سے بچا لے گا نبی علیہ السلام کا لباس اللہ کے نبی کا کفن اس کو نصیب ہو گیا کیا وہ کفن اس کو عذاب سے بچا لے گا انسان کا عمل ہے جو انسان کو عذاب سے نجات دے سکتا ہے جنت کی نعمتیں عطا کر سکتا ہے کسی کا لباس اچھا ہونے سے کفن بہتر ہونے سے وہ اللہ کے عذاب سے اللہ کے پکڑ سے بچ نہیں سکتا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جو لباس میں پہنا ہوا ہوں جو کپڑے میں استعمال کر رہا ہوں انہیں کپڑوں میں مجھے دفنہ دینا انہیں کپڑوں کو کفن کے لئے استعمال کرنا صحابہ نے کہا کہ ہم کیوں نہ آپ کے لئے نیا کفن خرید لیں نیا کفن آپ کے لئے ہم خرید لیتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہا کہ نئے کپڑے کے زیادہ محتاج مردوں کے بجائے زندہ انسان ہے زندہ لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے نئے لباس کی نئے کپڑے کی انسان مر جاتا ہے اگر عمل نیک ہے عمل صالح ہے چاہے پرانا کپڑا پرانا کفن لے کر انسان قبر میں چلا جائے تب بھی پرانا کفن اس کو جنت کی نعمتوں سے روک نہیں سکتا انسان نیا کفن لے کر قبر میں جاتا ہے لیکن عمل برا ہے تو بورے عمل کی وجہ سے نیا کفن اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا نیا لباس جہنم کی آگ سے بچا نہیں پائے گا بورے آدمی کو تو میرے محترم مسلمان دوستو مدینے کی مٹی ہے مدینے کا لباس ہے مدینے کا کفن ہے یا مدینے کی کوئی اور چیز ہے اس سے برکت حاصل کرنا اس قسم کا عقیدہ رکھنا یہ نہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ سے ثابت ہے اور نہ ہی ایمہ وطبعین سے ثابت ہے برکت انسان کو اس کے عمل کی وجہ سے ملتی ہے اگر عمل نیک ہے تو اس کی زندگی میں برکت ہوگی اگر عمل برا ہے تو ایسی صورت میں اس کی زندگی میں خیر اور برکت ختم ہو جائے گی اسی لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان خرافات میں اپنے آپ کو داخل کرنے کے وجہے ان خرافات میں پڑھنے کے وجہے اپنے عمل پر اعتماد کریں اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شریعت کے بتائے ہوئے راستے اور طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرمائے جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت ادا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين